ٹیم کے ساتھ مل کے کہ ایک دو مہینے تک جب یہ پروگرام مکمل طور پر اپریشنل ہوتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بقاعدہ جو ہے ایک پریکٹیکل نیچر کا سیشن جو ہے وہ بھی کریں گے آج کا جو یہ سیشن ہے اس میں چونکہ ایسی فائل ایک نام نیا ہے بہت زیادہ کنفیوزنز ہیں مارکٹ کے اندر دوست بھی سوکت پہنے جائے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور ریگولیٹر میں بھی وہی اپنی روایت برقرار رکھی ہے کہ اس نے سسٹم لانچ کر دیا ہے بٹ وہ ایبالون سٹیج کے اندر ہے وہ ہمی سے فیڈ بیک لے کے اس کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ میں انہوں نے اپنا بقاعدہ ای میل بھی دیا ہوا ہے یہ دیکھیں اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کی مسائل آ رہے ہیں یہ لیپ ڈاٹ کوئیریز ایٹ ایسی سی پی ڈاٹ جیو کی ڈاٹ ٹی کے اوپر انہیں ساتھ ساتھ آپ اپ ڈیٹ بھی کریں کل پہ مجھے ایک دوست نے فون کیا انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے میں نے کہا یار یہ آپ کی سروس ہوگی کہ آپ مہربانی کریں ایسی سی پی کو یہ بتا لیں کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے پورٹل اپنا ٹھیک کر لیں ابھی تقریباً اٹھارہ دن گزر چکے ہیں ابھی ڈراپ ڈاؤن کے مسائل آ رہے ہیں پورٹل پروپر سے اوپن نہیں ہو رہا کبھی ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے اور بہت کم پروسس جو ہے وہ اس وقت کمپلیٹلی ہم کمپلیٹ کر پا رہے ہیں لیکن ان سیارے مسائل کو مدن نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے آر چونکہ میری پرزنٹیشن اگر آپ دیکھیں میں ایسی سی پی کے سٹاف کو بھی جو شہر باز سرور صاحب ہیں انہوں نے یہ انوائے کے ساتھ مل گئے یہ پوری پرزنٹیشن اور یہ پورا پروگرام بنایا تو انہوں نے یہ پرزنٹیشن میربانی کی ایمیل کر دی اب یہ میں کوشش کروں گا اس پرزنٹیشن کے بعد میں گروپ میں شیئر کروں گا تاکہ تمام دوست اس سے استفادہ بھی کریں یہ بہت لمدی تقریباً کوئی نائنٹی سلائٹس ہیں تو آدھے گھلٹے میں اس کو کور کرنا تو برل پاسیبل میری یہ نہیں ہوگا اس میں سے میں چیتا چیتا نقاط آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے ایک اور چیز میں گزارش کی کردہ چلوں کہ دیکھیں ایسی سی پی نے اگر آپ ابھی تک دیکھیں ایزی فائل کی اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے دے دی ہیں اگر ایک کنسلٹر کی ٹول کٹ کے اندر وہ چار پانچ چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو اس کو کم از کم اس کو چلانا اتنا مشکل نہیں ہے سب سے پہلے انہوں نے جو کمپنیز ریگولیشن جو ہے آپ کو دی ہیں اگر آپ کو ریگولیشن دیکھیں تو وہ پورا ایک کمپیٹیم ہے دو سو اٹیس پہ یا دو سو اٹسٹ پہ ایک ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر جو ابھی انہوں نے نئے فارم ریڈیوز کی ہیں پہلے جو فارمز تھے ان کی تعداد بند ہنڈر پلس تھی اس کو انہوں نے ریڈیوز کر کے آپ صرف ستائیس فارم کر دی ہیں اب کمپنی کے آپ فائلنگ کے لیے جائیں گے کو ایک سے ستائیس تک اور ایک اٹنگ ٹو اے فارم ہے باقی صرف اٹھائیس فارم ہے پروسس کو انہوں نے کافی سیمپل کر دیا ہے ان کے مطابق اور اس کے لئے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے اندر آپ کو آپ کو جتنی ایل ایل پیز ہیں آپ کو پبلک لیمٹڈ کمپنیز ہیں سنگل ممبر ہے اس کے لئے اور ٹریڈ آگنیزیشنز ہیں اور سیکشن پورٹی ٹو کے تحت جتنی بھی کمپنیز آپ ریڈیسٹر کرتے ہیں وہ آپ کو ایک ہی پورٹل سے ان کی ریڈیسٹری ان کی کمپلائنس ان کی پری اور پوسٹ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ آپ کسی ایک پورٹل سے اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اگر آپ تھوڑا سا آگر سمجھنا چاہتے ہیں اس کو نا تو ایسے تمام دوست جو کیوریس بھی ہیں پریکٹس بھی کرتے ہیں اور تھوڑا کنفیوز بھی ہیں کہ یہ جو ایزی فائل ہے اس کے لیے جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ ہر ایک کے فلڈر میں یہ سسٹم کے اندر وہ کمپیڈیم موجود ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے آٹھ سے دس لاز کو اکٹھا کر کے وہ ایک کمپیڈیم تردیب دیا ہے تو اگر فرض کریں آپ کسی کمپنی کے اکاؤنٹس فائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اس کمپیڈیم کے اندر دیکھیں وہاں پہ ریکوائرمنٹس بھی انہوں نے لکھتی ہیں انہوں نے ڈیس بھی آپ کو بتا دیئے وہاں پہ تنڈیٹیو ڈیس بھی آپ کو مل جائیں گی وہ ایک چیز ہے دوسری چیز ایسی سی پی نے ایک اچھی چیز یہ کی ہے چکہ یہ سوفٹ ویرم رہا تھا انہوں نے کیا یہ ہے کہ ایک مینویل تردیب دیا ہے وہ تقریبا ایچھنک مینویل ہے فریم بائی فریم آپ کو سمجھایا جاتا ہے اس کے اندر میں نے صبح دیکھا ہے تقریبا پچیس پروسس جو ہیں ان کی گائیڈ لائنز موجود ہیں میں کوشش کرتا ہوں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ ایسی سی پہ کرنے کے یوزر مینویل ہے یہ یوزر مینویل نہیں شہورا سریم ہے مینویل ہے چلیں جیے میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کو ایسے سی پی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا پرزنٹیشن کے بعد یہ چیز آپ کو یہاں پہ شیئر بھی کرتا ہوں اب نیکس جو ہے ہم یہاں پہ موڈ کرتے ہیں یہاں سے ایسے تمام افراد جن کو ابھی بھی اسی فائل سمجھنے کے لئے پرابلم آ رہی ہے ان تمام دوستوں نے گزارے کیا ہے سوری یہ تھوڑی سی انٹرپشن ہے ایسے تمام دوست جو انٹرسٹیڈ ہیں کہ ہم ایسی فائل جو پر کمانڈ آسلی کرنا چاہتے ہیں وہ کمبیڈیم کو ضرور سٹڈی کریں کمبیڈیم کو سٹڈی کرنے کے بعد ان کا یوزر مینویل ہے وہ ضرور دیکھیں اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ تقریباً پندرہ ایک منٹ کی انہوں نے ویڈیوز بھی جاری کی ہیں جس میں یہ ہے کہ انہوں نے about the system بتایا ہے اس کے علاوہ آپ نے کمپنی ریجسٹر کیسے کرنی ہے name reservation آپ نے کیسے کرنی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی نیر میمبر کا اکاؤنٹ وہاں پر بنانا ہے لوکل کا کیسے بنانا ہے اور فارم کا آپ نے کیسے بنانا ہے وہ تمام آپ کو اس ویڈیو گائیڈ کے اندر بھی مل جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے جو سب سے اچھی چیز یہ کی ہے جو فارم ریڈیوز کی ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ آپ صرف 29 فارم ہیں اب 29 فارم کا انہوں نے comparative analysis بھی دیا ہوا ہے وہ بھی ساری documents ہیں اور already دوست جو ہیں وہ گروپ کے اندر اس کو share بھی کر چکے ہیں ایسے تمام consultants جو اس وقت ایسی سی پی یا اس سے relevant یا clients کو ڈیل کر رہے ہیں تو ان کے لئے ضروری یہ ہے کہ ان کے toolkit کے اندر comes come وہ compadium موجود ہو اس کے علاوہ user manual جو ہے وہ موجود ہو تیسری چیز وہ فارم کا comparison موجود ہو اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں تقریباً تین انہوں نے ابھی تک جاری کی ہیں بہت ہی comprehensive ویڈیوز ہیں وہ آپ ضرور ملازع کریں اور آخر پر یہ جتنی بھی آپ کی youtube community ہے وہ بھی آپ ظاہرے active use کی اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو چکی ہے تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اگر آپ کی toolkit کے اندر موجود ہیں تو آپ کو easy file کو سمجھنا اس کو process کرنا آپ کے لئے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ آسان ہو جائے گا ابھی چونکہ یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایسی سی پی کی ہم نے last time بھی presentation easy file کی اوپر attend کی وہاں پہ اسلامباد سیمبر کے اندر تو وہاں میں بھی جو زیادہ تر وہ بتا رہے تھے وہ about the system بتا رہے تھے کہ ہمارا system کیا ہے یہ کتنا effectively work کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر انہیں نے کیا functionality جو ہیں وہ نہیں ڈالی ہیں تو اس پہ یہ ہے کہ نئی functionality کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں جب تک یہ ہے ہمارا system resume ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر alerts ڈال لی ہے پہلے alerts کا system جو تھا وہ ایسی سی پی کے اندر نہیں تھا اب آپ کے directors کے جو موبائل نمبر وہاں پہ ریجسٹرڈ ہیں ایسی سی پی کے ساتھ جب بھی آپ کو کمپنی کے اندر change کریں گے لائک اگر کوئی director آپ change کر رہے ہیں آپ director کو نیا لارے ہیں تو اس کے موبائل کے اوپر alerts جاتے رہتے ہیں regularly جو کہ پہلے اس سے پہلے ایسی سی پی system کے اندر یہ facility available نہیں تھی اس کے علاوہ وہاں پہ انہوں نے e-mails بھی دیا ہے ایمails کے اوپر بھی آپ کو وہ بقاعدہ alerts جو ہیں وہ آپ کو جاتے رہیں گے ایک جو بہت اچھی چیز انہوں نے اس system کے اندر کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ parallel جو process ہیں وہ بھی submit کر سکتے ہیں پہلے یہ تھا کہ اگر آپ نے 2021 کی e-mails فائل کی ہے تو اس کے بعد جب تک 2021 کا فارم آپ approved نہیں ہوتا تھا آپ 2022 فائل نہیں کر سکتے تھے ابھی انہوں نے جو یہ نیا system بنایا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے تین سال کی compliance pending ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ تینوں سال کی compliance ایک دم جو ہے وہاں پہ فائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ dashboard جو ہے وہ آپ کو دیا ہے اب dashboard جو ہے اس کے اوپر آپ کو آپ کی company کے جتنے بھی process ہوتے ہیں ان process کتنے ہیں complete کتنے ہو چکے ہیں وہ آپ کو پتہ لگتے رہتے ہیں آپ کی application کون سے officer کے پاس spending پڑی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو وہاں سے process ان کا جو ہے ہو جا کے اپنے dashboard view پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو چیز sorry تھوڑی introduction اور ایک انہوں نے اس کے اندر جو سب سے اچھی چیز ڈالی 24 بائی سیون ورڈ وائیڈ آپ کو ایسی سی پی کی جو ویب سائٹ ہوگی یہ اویلیبل ہوگی اب یہ اس سے پہلے جو ہے اگر آپ پاکستان سے باہر اس کو اکسس کرتے تھے تو بہت پرابلم آ رہے تھے communication کے بھی اس کے علاوہ انہوں نے پہلے سے process کو آسان کر دیا ہے guidelines جو ہیں انہوں نے اب ساتھ ساتھ اب جس process کی پر بھی جائیں گے آپ کو وہاں پہ word کے اندر جو ہے آپ کو ساتھ ساتھ guidelines جو ہیں وہ مل جائیں گی اب تھوڑے سا ہم بات کر لیتے ہیں جیسے میں آپ سے پہلے گزارش کارا آپ ایک ایسی سی پی کی digitization جرمی جو ہے یہ ان کی basically official presentation ہے ایسی سی پی کے صاف کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بار کے لیے یہ provide کی اور انشاءاللہ یہ میں کوشش کروں گا کہ یہ 70-80 slides ہیں ہم presentation کے بعد group میں بھی share کر دیں گے تو جس میں تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ digitization journey آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2015 میں تقریباً 80 process تھے جو آپ online کر سکتے ہیں باقی سارے manual process تھے آپ کو وہاں ایسی سی پی جانا پڑتا تھا manual چلام تھے manual visit manual documentation آپ کو کرنی پڑتی تھی اس کے بعد انہوں نے 2018 تک تقریباً ایک سو process جو ہے اس کو انہوں نے digitize کیا اور ابھی جو ہے 2020 کے اندر اس کا milestone تھا کہ انہوں نے one twenty جو process تھے different اس کو انہوں نے digitize کیا جس کو آپ online گھر سے بیٹھ کے کر سکتے تھے اور ابھی جو next ان کی اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو leap انہوں نے launch کیا ہے اب leap کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ جو ڈالی ہیں اس میں انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ کی limited liability partnership کو اسی کے اندر لے کے آئے e-service کی جتنا بھی کام اس سے پہلے آپ e-service کے اوپر کر رہے تھے وہ بھی آپ کو اسی اسی فائل کے اندر مل جائے گا انہوں نے public limited companies اس کے علاوہ NGO's اس کے علاوہ trade organization ان تمام کی registry share transfer آپ کے جتنے بھی annual agents ہیں directors ہیں وہ سارا کچھ انہوں نے اب اس leap کے اندر جو ہے وہ ڈال لیا ہے benefits ہیں جیسا ہوں نے کہا user experience ہے آپ کو ملے گا وہاں پہ اس کے علاوہ جو ہے workflow rule and management ہے اب وہاں پہ آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو dashboard ملے گا ایک process جب آپ start کریں گے تو آپ کو next 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 کر کے جیسے پہلے جس طرح ایک فارم آپ کے سامنے کلتا تھا اب اس کی بجائے انہوں نے وہاں پہ different menus drop down اور اس کو کافی جو ہے وہ fancy طریقے سے arrange کر دیا ہے اب leap چندنی کی اوپر میں تھوڑا سا آپ بتا دوں آپ کو کہ leap چندنی جیسا اور بہت سارے ایسے process جو e.fbr کے اندر تھے وہ بھی easy file کی کے اندر ڈال کے leap کے اندر انہیں embed کر دی ہیں اب next اگر آپ دیکھیں اس کا یہ one a کے اندر انہوں نے یہاں پہ کچھ process ڈالے تھے اس کے بعد یہ one b کے اندر آپ دیکھنا ہے کہ company کی name reservation ہے change of company ہے change in registered office address ہے change in address تو یہ سارے آپ کو میں presentation شیئر کر دوں گا تو آپ تمام دوست اس کو وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے لئے phase two ہے جی phase two ابھی ان کا آپ سمجھیں ان process ہے جس کے اندر یہ moderate charges ہے foreign companies ہے company easy exit ہے winding up ہے regulatory approvals ہے licensing ہے merger and amalgamations ہے تو یہ سارے جو آپ کے complex process تھے جو manual طریقے سے پہلے ہو رہے تھے اب وہ یہ کوشش کرنا ہے کہ leap کے جو upcoming module ہے اس کے اندر یہ انشاءاللہ end world جو ہے آپ کو complete digitization جو ہے وہاں پہ ملے گی اور ایک چیز ان کی بڑی خوبصورت لگی مجھے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں two b کے اندر adjudication litigation and other enforcement processes last میں اگر وہ یہ کریں گے کہ جیسے آپ کو iris کے اندر notice آتا ہے آپ online reply file کر سکتے ہیں تو اسی طرح اسی cp اس کا جو last ہے ان کا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم might be take time but finally وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم جتنے بھی adjudication ہے notices ہیں وہ آپ کو بھی اسی جو اسی file اور سارا adjudication process جو ایسی cp کا وہ بھی لیپ کے اندر ہی انہوں نے complete کرنا ہے تو یہ لیپ کا ایک مقتصر اتار ہوتا جی اور اس کے بعد اسی file کو پر ہم آ جاتے ہیں اسی file جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک برینڈ نیو ہے انہوں نے e-service کو اور لیپ کو جب اکٹھا کیا تو اس کو انہوں نے easy file کے easy file کے طور پر اس portal کو انہوں نے streamline process ہے faster processing ہے اب یہ سارا real time ہے user friendly interface ہے digital document submission ہے اور increase security measures بھی یہ ساری چیزیں کوشش کر رہا ہے اس کو لیپ کے ذریعے ہم یہاں سے cover اور control کا سکیں تو میں اس کو جلدی سے benefits to state holder جیسے آپ کو میں نے مینوال process کم کرنے پڑے سارا کوشش کر رہے اس کو online اور digital کر دیں اور availability of relevant filing options ہے process categorization on dashboard جیسے میں نے آپ اور اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سارے یہاں پہ ماشاءاللہ practitioner ہیں تو آپ وہی login جو پہلے چل رہے تھے کچھ logins میں problem آر آر otherwise آپ کے existing e.ort service کے logins تھے وہی s.e.cp portal کیو پر کام کر رہے تو آپ پرانے logins پرانے directors کے login ان سے login کر کس کس یہ میں سکپ کرتا جانا ہوں user registration and sign up تو یہ اس کے اوپر جناب ویڈیوز موجود ہیں میں گروپ کے اندر presentation کے بعد شیئر کر دوں گا کیونکہ اس سے پر presentation might take one hour اور اس سے beyond چلی جائے گی تو میں پھڑنے سے related اور یہ presentation ان کی ہے اس about the system اب انہوں نے وہاں date presentation دی تو ظاہر ہے koncert انفرمیشن میں تو اضافہ ہوا لیکن ہمارے مسائل آپ کو پھر practical lecture کے ہیں ہمیں جا کے clients کی جو direct filing ہے تو ظاہر ہے وہ اس سے چکے cater نہیں ہوتے یہ انفرمیٹری اور about the system اور about the software ہے تو اس کی محص کو جلدی سے skip کرتے ہوئے کوئی تھوڑی سی practical باتیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے جال آجاتا ہے اس انٹر فیس کے اندر آپ جاتے ہیں تو اوپر آجاتی ہے my companies کے اوپر کلک کرتے تو یہاں دو کمپنیز جو کے اس ڈی کو register ہیں اس ڈریکٹر کی وہ آپ کو نظر آرہی ہیں اس کے نیچے ایک option ہے view details کا جب آپ view details کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ available process کے اندر آپ کو سارے forms available ہوتے تھے وہ انہوں نے اس menu کے اندر ڈال دی نہیں تو اس لئے آپ اس کو follow کریں اس کے علاوہ جو user manual ہے اس کو use کرتے ہو very fastly ہم دیکھیں گے تھوڑا سا کے introduction to companies regulation جو سب سے basic document ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے کیونکہ جو companies regulation ہے یہ basically پیچھے ہے جو legal cover ہے اس کا یہ easy file کا اس میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے جو regulation میں آپ کو کمپنی ریگولیشن کا پارٹ بنا دیا ہے تو آپ یہ ہے کہ آپ نے single document اٹھانا ہے اس کے اندر تمام regulations جو چیزیں آپ کو اس کمپیڈیم کے اندر مل جائیں گی اب یہ کچھ سیلیٹ فیچرز ہے یہ بڑے امپورٹن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی امپورٹن definitions ہیں اس کمپیڈیم کے اندر انہوں نے ڈال دی ہیں اس کے علاوہ جو فارمز تھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 75 تھے انہوں نے اس کو کم کر کے 28 کے مطابق آپ جو ہے وہ تیرہ applications فائل کر سکتے تھے آپ انہوں نے کم کر کے applications کر دی ہیں اس کے اندر وہ تمام information definition وہ ساری چیزیں آپ کو اس ایک فارم کے اندر مل جائیں گی تو اس وجہ سے انہوں نے number of forms جو ہے اس کو تقریبا آپ سمجھیں کہ one third کم کر دی ہے اس طرح ubeo regulation آپ سب دو جانتے ہیں کہ ubeo regulation پر تین چار قسم کے فارم انہوں نے فارم کو جب compact کی ہے اس کے اندر انہوں نے ڈال دی ہے اس لئے جو تمام دو تین چار فارم آپ کو پائل کرنے پڑ دی تھے اس کو انہوں نے compress کر کے ایک ہی فارم کے اندر اس کی ریلیویٹ clauses تین اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اس طرح جو regulations تین پہلے تقریبا 175 تین اب اس companies regulation کے مطابق آپ کی جو clauses ہیں 175 سے reduce ہو کے 148 تک آگئی ہیں اس لئے انہوں نے کافی حد تک simplify کر دیا ہے وہ جو تمام multiple regulations تین اس کے mess کو clear کرتے جیسے میں نے آپ سے پہلے گزائش کی اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ form b form a form d ان تینوں کو انہوں نے کٹھا کیا اور صرف انہوں نے ایک فارم بنا دیا form a اس طرح next process اگر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر فارم آپ دیکھتے ہیں جو alertment of shares اور transfer of shares کے لیے جو دوست کرتے انہیں اندازہ ہے فارم 3 اور فارم 3 a فائل کرتے تھے اس کو انہوں نے اکٹھا کر کے فارم 3 کر لیا اسی طرح فارم 29 فارم 15 اکٹھا فائل کرتے تھے اس کو انہوں نے فارم 9 گیا لیا اسی طرح کر کے یہ بہت لمبی لسٹ ہے تو میں کوشش کروں اس کو میں جلدی سکپ کر آپ دوست کو یہ پرزنٹیشن ہینڈ آور کروں گا تو آپ بھی آرام سے دیکھ سکتے ہیں lastly یہ فارم کا کمپیریزن ہے یہ ایسی سی پی نے داکویٹ الگ سے بھی ریلیز کیا ہے یہ پارٹ بھی ہے یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو تین اگزمپل ہم دیکھیں گے موٹی موٹی یہاں پہ نمبر اگر آپ دیکھتے ہیں فارم اے ایکشن ریٹرن آف کمپنی ہیونگ شیئر کیپیٹل اس کے بعد جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ ایزی فائل کے اندر جائیں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے فارم اے وہاں پڑے گا کہ آپ جو بھی کمپلائز کرا رہے ہیں اس کے اندر آپ کو کون کون سے فائل کرنے ہیں یہ یہ پہ دیکھیں لیپ کا بھی انہوں نے بتا دیا ہے اس کے لیوہ اے سرویس کا بھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں انڈ پہ تو یہ ہے جی اس کو دو ٹی پارٹ کے اندر ہم نے دیوائیڈ کیا ہم نے کور کی پھر لیپ کا میں نے آپ کو بتایا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کمپنی ریگولیشن ہے اس کے اندر کون کون سے لاز کو انہوں نے کٹھا کر کمپنی ریگولیشن بنائی ہیں پھر فارمز کی ہم نے بات تھی فارمز سیمیٹی فائیو سے کم کر کے ٹوٹی ایٹ ہو چکے ہیں اس لیے تمام چیزیں آگ لیڈی گروپ کے اندر شیئر ہو چکی ہیں لیکن میں انشاءال کوشش کروں گا کہ آج میں آفیس پوچھتے ہی یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ دوبارہ میں اپنے 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 گروپ میں شیئر کروں گا یہ ہر کنسلڈنٹ ہر پریکٹیشنر کے اوڈر کے اندر یہ چیز موجود ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے وہاں پہ جو یوزر مینویل ہے اس کے اندر لیپ کے اندر جا کے آپ نے کن کن پروسس کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد جو کچھ بیسک ٹاسک ہے اس کی ویڈیو بھی وجود ہیں تو ایک شایٹ فیزنٹیشن اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ میری اپنی بارڈی سے اگلے ایک ڈیٹ پہینے کے اندر جب یہ پوٹل بھوڑا اپریشنل ہوتا ہے اس سے انفرمیشن تو آتی ہے پھر ہمارے جو مسائل ہیں جن دوستوں کو بھی انشاءاللہ ان کے اندر کو پرابلم ہیں اور بھی کوشش ہوگی کہ ہم اگلے دو سے تین بہینوں کے اندر اس کے اوپر تین سے چار گھٹے کا کم سیشن رہت تو اسی روٹ کے اوپر میں تمام دوستوں کا شکریہ دا کروں گا ایک مختصر وقت تھا تو میں کوشش کی کہ جتنا مختصر وقت کے اندر ڈلیور کر سکھوں بیکسی موٹ تھیکیو سو مچ اچھا اس میں ایک چیز ایک کر دوں کورم نے ماشاءاللہ بڑا شورٹ وقت میں کنسائزلی ایک اوورویو دے دیا اس کا ایزی فائل کا ہمارے سینئر ممبر ہیں سید محمد علی شاید وہ کسی کام سے بھی جلدی چلے گئی ہیں وہ رابطے میں تیک ایسی سی پی نے راول برنڈی اسلامباد ٹیکس بار اسوسییشن کو انوائیٹ کیا ہے پروپرلی میں نے